کیا پاتے ہو تم اپنی زندگی میں ماں باپ کے احسان بڑا آشر ہوتا ہے جس ماں نے نو مہینے تمہیں کوک میں رکھا بڑھا پے میں اس کو کمرے میں نہیں رکھ سکتے ہو تم دھیانا رکھے جس ماں نے آچل کا دودھ پلایا اس ماں کو مٹکے کا پانی نہیں پلا سکتے ہو جس ماں نے بیچار کریے آج جو تم بول رہے ہو بیکار ہے وہ اولاد جو اپنے باپ کو چپ کہتے ہو دھیانا رکھے کیسی اولاد ہے ماں باپ کچھ بولتے ہیں تو بچہ کہتا ہے آپ چپ رہیے جیپ گل کے گر جانا چاہیے آپ کی ماں باپ کو کہتے ہو چپ رہیے جس نے بولنا سکھایا جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا بتائیے سب سے پہلے بولنا کس نے سکھایا تھا اس ماں باپ نے اور اسی دن کے لیے سکھایا تھا کہ جب تم بولنا سیکھ جائے تو ہمیں کہنا کہ تم چپ رہا ہو مانیور ماں باپ کے حسانوں سے مکت نہیں ہو سکتے کبھی جب تمہیں چلتے نہیں بنتا تھا کس نے چلنا سکھایا تھا بتائیے انگلی پکڑ کے کس نے چلنا سکھایا تھا اس ماں نے سکھایا تھا اس پتا نے سکھایا تھا یہ تمہارے لیے گھوڑا بنا تھا تم اس کی پیٹ پر سوار ہوئے تھے کتنا خوش ہوتا تھا وہ باپ جب تم پہلی بار چلنا سیکھے تھے چلتے تھے گر جاتے تھے چلتے تھے جیسے ہی گرنے لگتے تھے باپ آ کر پکڑ لیا کرتے تھے ایک بات تو بتا دو یوہوں سے میرا نویدن ہے جب تم سے چلتے نہیں بنتا تھا تو ماں باپ نے انگلی پکڑی تھی اور آج ان سے چلتے نہیں بنتا تو تم ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے ہو تمہیں ان کا ہاتھ پکڑنے میں شرم آتی ہے تمہیں گاڑی میں بیٹھا کے مندل لے جانے میں شرم آتی ہے تمہیں شرم آتی ہے اپنے ماں باپ کو سہارا دینے میں واہرے انسان بیچار کریے یاد ہے تمہیں جب بچپن میں اسکول جاتے تھے تو یہ ماں کیا کرتی تھی تمہارے ٹپن میں دو روٹی رکھتی تھی بیٹا پڑھائی بھی کرنا بھوک لگے تو یہ روٹیاں کھا لینا اسکول میں رہنے کے بعد بھی ماں تمہارا خیال رکھتی تھی اور جب اسکول جاتے تھے تو ماں پتہ ایک روپیہ دو روپیہ تمہاری جیب میں ڈال دیا کرتا تھا بیچار کرو آپ کہ جس ماں نے ٹپن میں دو روٹیاں رکھی ہیں بڑھا پے میں آج اس ماں کی تھالی میں دو روٹی نہیں ہیں اور جس باپ نے جیب میں پیسے ڈالے تھے آج وہ باپ بینا پیسے کے گھر میں جندگی جی رہا ہے ایک ایک پیسے کو ترستا ہے اسے شرم آتی ہے اپنی اولاد سے پیسہ مانگنے میں ایک بات تو بتا دو یواؤں سے میرا نویدن ہے کہ بچپن میں تم نے پتہ کے جیب سے پیسے نکالے تھے تو پتہ تو گصہ نہیں ہوئے تھے نا پتہ تو سوچتے تھے بچہ ہے نکال لیا خرچ کرے گا کوئی بات نہیں ہے بچپن میں پتہ کے جیب سے پیسے نکالتے تب پتہ کو گصہ نہیں آیا اور آج بڑھا پہ میں باپ نے تمہاری جیب سے پیسہ نکالے تو تمہیں گصہ کیوں آتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یواؤں سے میرا پرسن ہے آج آپ کو گصہ کیوں آتا ہے آج پتہ کو اجازت کیوں لینا پڑتی ہے ایک بات آپ سے نویدن کرنے جا رہا ہوں مانیور جب تم چھوٹے تھے نا یہ وہی باپ ہے تمہارے گھر میں چڑیا آتی تھی تم پچپن میں چھوٹے میں پوچھتے تھے پاپا یہ کیا ہے پاپا کہتے تھے بیٹا چڑیا ہے پھر تھوڑی دیر واد چڑیا آتی تھی پاپا یہ کیا ہے بیٹا یہ چڑیا ہے پوچھا باپ نے دسوار بتایا بیٹا یہ چڑیا ہے پاپا کو گصہ نہیں آیا نا اور جب بڑھاپے میں ایک باپ کسی بات کو دو بار پوچھ لیتا ہے تو آپ کہتے ہو تمہیں ایک بار کا سمجھ میں نہیں آتا ہے بار بار پوچھتے رہتے ہو کتنی بار سمجھاؤں تم کو بتاؤں تم نے دسوار پوچھا تو پاپا نے گصہ نہیں کیا پاپا نے دو بار پوچھ لیا تو تم کو گصہ کیا تم کہتے ہو باپ کی ماں باپ جد کرتے ہیں بڑھاپے میں پریسان کرتے ہیں تم نے ابھی بہت جد کی تھی جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بجار گئے تھے کھلونے کے لیے مچل گئے تھے پاپا یہی کھلونہ لوں گا پاپا کے پاس پیسے نہیں تھے پاپا مجھے یہی والا چاہیے سوچیں آپ بیچار کریے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا تم نے ڈیمانڈ کی تم نے جد کی تم بھی تو سڑک پر مچل گئے تھے باجار میں رونے لگے تھے پاپا کو گصہ نہیں آیا اور آج ماں باپ تھوڑی سی جد کر لے تم کو گصہ آ جاتا ہے کس کام کی جندگی ہے تمہارے بیچار کریے تم نے کتنا پریشان کیا ہے ماں باپ کو اس پریشانی کا ایک پرتصد بھی چکا سکو تو ماں باپ خوشی سے اپنی زندگی چی لیں گے میرے بھائی میں آپ سے نویدن کرتا ہوں ماں باپ کا سممان نہ کر سکو کوئی بات نہیں ہے زیادہ ان کا مان پرتشتہ نہ دے سکو کوئی بات نہیں لیکن میرے آپ سے آج ایک نویدن ہے عجت نہ دے سکو کوئی بات نہیں مگر ایسا تو کرو کہ ماں باپ عجت سے اس گھر میں رہ سکے دھیانہ رکھے اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ سممان کی جندگی جی سکے وہ کیا کرتے ہم ماں باپ کے لئے سوامی بیوے کا نن بہت بڑے سنت ہوئے امریکہ گئے انہوں نے اپنا بھاشن دیا پروچن دیا ماں پر بہت اچھا بولتے تھے وہ کہتے تھے ماں سے اچھا کچھ نہیں ہوتا ماں سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے پیٹا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی کرتب نہیں ہوتا ہمارا بیوے کا نن سے کسی جگیا سو نے پوچھ لیا آپ ماں کی اتنی مہمہ گاتے ہیں ماں میں ایسا کیا ہے دھرتی پر آئے ہیں تو ماں تو ملے گی ملے گی اس میں کون سا احسان وہ ہر ماں باپ پال پوچھ کے بڑا کرتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں کر دیا انہوں نے دھرتی پر آئے گے تو ماں باپ تو ملیں گے ہی ملیں گے بیوے کا نن نے کہا یہ پرسن کوئی بھارت کا آدمی پوچھ رہا ہے کی ماں میں ایسا کیا ہے سوامی بیوے کا نن نے اسے بلائے کہ اتھا رہا وہ ایک صافہ بانتے تھے انہوں نے اپنی پگڑی کھولی بلے اسے پکڑو اس نے کہا سوامی جی یہ کیا ہے بلے پکڑو اس نے پکڑا وہ سوامی بیوے کا نن نے کہا کہ جاؤ میری سوا گرے کے باہر ایک کلو کا پتھر پڑا ہے اسے اٹھا کے لا بلے سوامی جی مجھے پرسن کا اتھر چاہیے یہ پتھر اتھر میں اسے نہیں اٹھے گا بلے دیکھ ماں باپ کے سندہ میں اٹھا ہوا پرسن کسی پتھر سے کم نہیں ہوا کرتا ہے پتھر کا جواب سوامی بیوے کا نن نہیں دیتے پتھر کا جواب پتھر ہی دیا کرتا ہے جاؤ اور پتھر اٹھا کے لاؤ وہ پتھر اٹھا کے لائیا سوامی جی نے کہا اپنے پیٹ میں بان اور باند کر کے پوری نگر کے تین چکر لگا کے بلے ایسا نہیں ہو سکتا بلے کیوں نہیں ہو سکتا ہے بلے مجھے اتھر چاہیے بلے اتھر میں نہیں دوں گا اتھر پتھر دے گا ماں باپ کے خلاب اٹھا پرشن پتھر ہے اتھر بھی پتھر ہی دے گا جاؤ اس نے باندھا پوری پریقرام بلے تھوڑی دیر باندھا پھر چھوڑ دیا بلے میرے سے نہیں ہوگا یہ بلے کیوں بلے سوامی جی آپ اتنے بڑے بدوان ہیں منیسی ہیں گیانی ہیں میں پیٹ میں پتھر باندھ کے گھوموں گا تو لوگ ہسیں گے میرا مجاگ بنیں گے مجھے اچھا نہیں لگے گا مجھے شرم آتی ہے تو سوامی بیوے کا نن نے کہا اتھر مل گیا بلے یہ کوئی اتھر ہے کیا بلے یہی اتھر ہے جب تجھے ایک کلو کا پتھر باندھ کے گھومنے میں شرم آتی ہے بول تیری ماں نو مہینے تجھے پیٹ میں رکھ کر کیسے گھومی ہوگی اسے شرم نہیں آئی ہوگی اور آج تجھے شرم آئی اور تُو نے پتھر پھیک دیا ارے موڑ کر جدی تیری ماں کو شرم آتی ہے وہ تجھے کوک سے نکال کر پھیک دیتی تو آج میری صبح میں پرسل پوچھنے کی اوقات تیری نہیں ہوتی اس دھیان رکھئے یہ ماں باپ کا اقعار ہوا کرتا ہے یہ ماں باپ کی بدولت ہے ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی آج تمہارے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ ماں باپ کی بدولت ہے دھیان رکھئے ماں باپ نہیں ہوں گے تو کہاں سے ڈاکٹر بن جاؤ گے کہاں سے انجینئر بن جاؤ گے ارے ماں باپ کا احسان مانو احسان مانو اس ماں کا گرب پات کی دنیا میں بھی تمہیں جنم دینے کی طاقت رکھی ہے اس نے یدی جنم سے پہلے مار دیتی تو آج یہاں بیٹھ کے پروچھن نہیں سن رہے ہوتے تم لوگ آج جو عجت تم نے کمائی ہے نا یہ مس سوچنا کی پڑھلک کے عجت کمائی ہے یہ مس سوچنا کی دولت کما کے عجت کمائی ہے آج کسی سنت کی صفحہ میں عجت سے بیٹھے ہو تو اپنی بدولت نہیں اپنے ماں باپ کی بدولت بیٹھے ہوئے رو دھیان نہ رکھے میرا آپ سے نویدن ہے یدی یہ ماں تمہیں جنم دے کے کسی کچڑے گھر میں پھینک دیتی نا جیسے آج بڑھاپے میں تم اسے پھینک رہے ہو یدی بچپن میں اس ماں نے پھینک دیا ہوتا نا تو نہ تمہاری جات کا پتا چلتا نہ تمہاری باپ کا پتا چلتا اور اس دھرتی پر ناجائج اولاد بن کر جیتے رہتے کوئی تم سے سادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا میرے بھائی ماں باپ نے جندگی بھر اپنا چلتر بچایا ہے اس ماں نے اپنے سدت کو بچایا ہے اس پتا نے اپنے چال چلن کو سدھا رہا ہے تب جا کر تمہیں سماج میں اجت کی جندگی جی رہے ہو میرے بھائی دھیان رکھے یہ اجت بھی ماں باپ سے ملی ہے یہ نام بھی ماں باپ سے ملا ہے وہ تمہیں ڈاکٹر بنانے سے پہلے تمہیں ڈاکٹر بنانے کا سفنا ماں باپ نے دیکھا تھا تم نے باد میں تمہیں تو اکل بھی نہیں تھی تمہیں تو سمجھ بھی نہیں تھی کہ انجینئر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے ماں باپ تمہیں بناتے ہیں آج تم جہاں بھی ہو سنتوں کی بدولت بھگوان کی بدولت ہو یا نہ ہو ماں باپ کی بدولت آج تم جہاں پر بھی ہو دھیان نہ رکھی ماں باپ کہا تھا اس میں بوڑا دکھی ہو گیا بہویں پسند نہیں کرتی گھر جاتا بوڑا تو ایسا لگتا ایسا لگتا جسے کسی جیل میں پرویس کر رہا ہو پتنی بھی نہیں فوٹو لگی ہے پتنی کی لیٹا ہوا ہے پلنگ پر کبھی پتنی کو دیکھتا ہے کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے رات کٹتی ہے کروٹ میں پتہ نہیں چلتا کتنی لمبی رات ہے یوں تو اماوس پندھرہ دن میں ایک بار آتی ہے لیکن اس بوڑے کی جندگی میں تو اماوس ہی اماوس تھی موسیقی